وہ ظالم نہیں جی سکتے تیرے بینوں جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے میں فاریہ سالپر کچھ سوچنا ہوگا کیا سوچ سکتے ہم فاریہ کا رویہ تو آپ نے دیکھی لیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی کسی بھی بات کو غلط نہیں سمجھتی لیکن عبدہ میں نے آج جو کچھ دیکھا ہے وہ مجھے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتا ہے ڈرائیں تو مت مجھے ڈرنے کی بات تو ہے نا عبدہ ملیہ اور ارباس کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے ان کی ازدوائی زندگی ایفیکٹ ہوگی سے اور گھر کا سکون برباد الگ ہو تو پھر ہم کیا کریں میں بات کرتا ہوں سختی سے بات کرتا ہوں اس لڑکی سے بلکہ میں تو شہباز سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے رویہ سخت کرے تاکہ فاریہ کی حمد نہ پڑے آئے حمد تو اس کی آج آپ نے دیکھی لی اور پہلے بھی شہباز اس کو کئی بار جڑک چکا ہے لیکن وہ لڑکی ہے یہ اتنی ڈھیٹ اس کی ڈھیٹائی تو میں اب چی کرتا ہوں شہباز عرباز کا بڑا بھائی ہے بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے لیکن اس لڑکی کو رشتوں کے تقدس کا کوئی خیال ہی نہیں حد ہوتی ہے کیوں دوں بس اپنے شہر سے مانگے جس کے ساتھ موجے کر رہی تھی مجھ سے مت مانگئے اور خیر سے اب تو اس کا بچہ بھی ہو گیا ہوگا سارا بھی شرم لحاظ نہیں اس لڑکی کو کوئی ماں سے ایسی بات کرتا ہے میں نے نکاح کیا تھا گناہ نہیں امی کھانا کھالے مجھے بھوک نہیں ہے کیوں بھوک نہیں ہے آپ بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی آپ کو پتے ہیں کتنے کم زور ہوگی ہیں راج شاپ نے کچھ بھی نہیں کھایا چنم اس میں لگوں کھولے ایک یہ ہے جسے میں ہمیشہ دودھ کارتی رہی لیکن کتنا خیال رکھتی ہے میرا اور ایک وہ ہے جس کے خاتریں کی اور وہ مجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے آپ پریشان ہیں نہیں بس یوں میں جانتی ہوں آپ اپنی نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں لیکن امی آپ کو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے ہارس پیسے بھیجتا ہے نا کیا کافی نہیں ہے اگر پھر بھی آپ کو پیسے چاہیے آپ مجھ سے مانگ سکتی ہیں میرے پاس اپنے پیسے آپ رکھ لیں آپ پریشان نہیں ایسو کا میں نے کیا کرنا ہے بیٹا بس فارق رہ کے شاید میں اپتا ہو گئی تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں ملچن خالا کی طرف چلی جائیں اچھا آپ کے لئے چینج بھی ہو جائے گا آپ کا دل بھی بھی بھیل جائے گا ہاں چونین کھانا کھائے پیسے موسیقی 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 آگی تم؟ فیری؟ اس طرح بہت کلہ تھا بہت رہا تھا کہاں تھی تم؟ میں نے تمہاری بوریت کا ٹھیکا تو نہیں لیا واہ کیا ہو گیا تو تم اب اتنی اکھری اکھری کیوں رہنے لگی کیونکہ تم نے مجھے بور کر دیا ہے کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے ہر وقت ہر وقت بیمار رہتے ہو ایک ڈائیمی مریض ہو تم پھر ہی تو مجھے ڈائیمی مریض کہہ رہے ہو ہاں کہہ رہی ہوں حالانکہ تم جانتے ہی تھی شادی سے پہلے سب کچھ ہاں پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آئے دن تم بس بیماری رہتے ہو ہر وقت بیماری ہر وقت بیماری ہر وقت بیماری اسی بات نہیں ہے فہریہ خدا نہ خواستہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بس اسے شوق برداشت نہیں ہوتا فہریہ تمہاری بے رکھی تمہاری بے رکھی مجھے پریشان کر رہی اسی لئے میں بار بار بیمار ہو جاتا ہوں تبیت خراب ہو جاتی ہے اب میں کسی کے لئے اپنے آپ کو باؤنڈ تو کر نہیں سکتی مجھے میری ازادی بہت عزیز ہے میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا اور تمہارے گھر والے چاہتے ہیں کہ میں گھر میں قید ہو کے رہوں اس لئے میرا موٹ خراب ہوتا ہے فہریہ تمہیں باؤنڈ ہونے کو کوئی نہیں کہا رہا وہ سب تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ پک گزارو میرا خیال کرو اچھا پھر ایک بات کم تمہیں ایک بیوی کی نہیں ایک نرس کی ضرورت تھی چاہتے ہیں تو تم نے ایسی کریں چاہتے ہیں تو تم نے اپنے 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 وہ وقت بے وقت میرے سامنے آ جاتی ہے میں ہوں نہ آپ کے ساتھ کیا ضرورت ہے آپ کو ڈرنے کی اسی بات سے تو زیادہ ڈرتا ہوں کہیں ہماری محبت کو نصر نہ لگ جائے کہیں اس کی بے باقی میرے لئے السام نہ بن جائے کہیں تم مجھ سے بدکمان نہ ہو جی بدکمانی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اعتماد نہیں ہوتا اور مجھے تو آپ پہ پورا اعتماد ہے مجھے اس بات سے فرق نہیں بڑھتا کہ آپ کا پاس کیسا تھا لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ اب آپ صرف میرے ہو کتنی اچھی ہو آپ ملیا بس دک مجھے صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی شہباز کیوں پریشان ہوتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں نا اب مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے بلکہ مجھے تو فخر ہے آپ پہ آپ نے مجھے شریک زندگی ہونے کا پورا حق دیا ہے مجھے سب باتیں شہر کی ہیں ہاں اگر آپ مجھ سے یہ باتیں شہر نہ کرتے تو مجھے بس صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرے بھائی کے زندگی برباد نہ ہو وہ لڑکی وہ کہیں اس کی زندگی ختم نہ کرتے ارباز ایک سمجھدار لڑکا ہے آپ بالکل فکر نہ کریں اگر اس نے کوئی بڑا قدم اٹھایا تو ہم سب اس کا ساتھ دیں گے گھر کا ماحول غراب ہو گیا ارباز کی شادی کے بہت لگتا ہے جیسے سب بکھر گیا لیکن تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تم جانتی ہو مجھے ہر مایوسی کے بعد تمہیں دیکھ کر اس بات کا یقین ہوتا ہے تم سب ٹھیک کر دو گی اپنے پیار اپنی بہت پت سے ہمارے گھر کا سکونہ میں لوٹا دو گی تم سوچ نہیں سکتی میں کتنا خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے تمہارا ساتھ ملا کافی مل سکتی ہے ہاں بھی لکھی آدم مجھے تمہارا ساتھ مل سکتی ہے مجھے تمہارا ساتھ مل سکتی ہے شہباز کے لئے کافی بنائی تھی تو عرباز کے لئے بھی بنا دی کمرے میں لے جاؤ خود بنائیے تو پیش بھی خود کر دو اپنے حسن کی اتنے خوش آمد کرتی ہو تھوڑا مکھن اپنے دیور کو بھی لگا لوں ہاں بھی بھیکارہ اتنی شیلو سوچا توماری ہاں مجھے مجھے میں یہ سب بترینگ کیلئے تو نہیں کرتی محبت کی وجہ سے کرتی ہوں محبت پتہ کیا محبت کا لفظ صرف اردو ڈکشنری میں پایا جاتا ہے وانا ریل لائف میں اس کی کوئی اگزیسٹنس کوئی وجود نہیں ہے یہ صرف ہم دوسروں کو جہنسہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی سوچ کو بدلو فاریا وانا محبت کے رشتوں کو گھوڑ ہوگی تڑی دے رہی ہو نہیں حقیقت بتا رہی ہو جو شکس محبت کی قدر نہیں کرتا محبت اسے سب کو چھین لیتی ہے تمہار تمہارے لیکچس پتہ نہیں شہباز تم جیسے اوڈ پیشن لڈکی کے ساتھ کیسے گزارا کر تکچر دیتے دیتے تم یہ بھول گئی کہ شہباز کی کافی تھنڈی ہو رہی ہے سنو شہباز کو تھنڈی کافی بلکل نہیں پسند اور یہ بار میں اچھے سے جانتی ہوں تم اب شہباز کی فکر کرنا چھوڑ دو اپنے ہسپنڈ کی پسند نا پسند کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں ہماری بجائے اپنے اور ارباز کے رشتے کا خیال کرو اس کی وجہ سے ہونا تم اس کا بھی موسیقی امی کہیں جا رہی ہیں آپ ہاں بٹا گلشن کی طرف جا رہی ہیں اچھا آپ کا دل بہل جائے گا تم نے مشورہ دیا تھا نا مجھے میں نے سوچا آج ہی پروگرام بنا لوں تھوڑا گھوم پھر لوں گی اس کے ساتھ ٹھیک ہے امی مجھے آپ سے کوئی بات کرنی تھی ہاں وہ میں کافی دن سے خالد انکل کو گلی کے چکر لگاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات مجھے یہ ہے کہ وہ گھر نہیں آتے آپ سے ملتے نہیں ہے آپ کی کیا کوئی لڑائی ہوئی ہے بلسے دفعہ کرو بیٹا اسے ایسے مطلب ہی لوگوں سے مجھے نہیں ملنا اچھے دنوں میں قرضہ دیا تھا میں نے اسے اب مانگا تو مکر گیا کہ کون سے پیسے میں نے بھی نہ خوب سبق سکھایا اسے اچھا آپ پلیز ان سے بات کر لیچے کہ اگر وہ نہیں ملتے تو پھر گھلی میں نہیں آیا کریں کیونکہ آپ چانتے ہیں سارے محلے والے چانتے ہیں برا لگتا ہے بیٹا تم فکر مت کرو میں پوچھ لوں گے اس کو تدا حافظ موسیقی 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 آخر کیا ہو گیا؟ خلال تو میسیج کا ریپلائی بھی نہیں کر رہا موسیقی 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 اچھا سناو وہ تم ااج Angera жertے lever اگر اس سے پہلے میرا ایک کام کر تو پریز ہم بولا ملال پتہ نہیں کہاں غائب ہے جائے پانچ دن سے پون کر رہی ہوں کوئل رسیب نہیں کر رہا میسیجز کا رپلائی نہیں کر رہا کسی دہا سے پتہ لگ باؤنا وہ کہاں پر ہے اچھا تمہاری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی نہیں نا تب ہی تو کہہ رہی ہوں چلو میں کلپ جاؤں گی تو یجیلی وہ مجھے وہی مل جاتا ہے سوال آس کھل وہ تمہیں وہاں پر ملی ہے تو پریز میری بات پر آدم ہاں ہاں sure don't worry i will you take care of yourself okay thank you فارہا تم یہاں بیٹھی ہو چلو اندر لنچ کرنے مجھے نہیں کرنا اگر کیوں تمہیں ناشتہ بھی ٹھیک نہیں کیا تا دن نہیں چاہرہ ہماری طبیت تو ٹھیک ہے نا ایک بار کہتی ہے نا دن نہیں جا رہا ایک بار کی بات سمجھ بھی کیوں نہیں آتی خود کرلو نہ جا کے لانکش فاریہ کو کیا ہو گیا ہے اتنی بدل کیوں گئی ہے وہ دیکھو بیٹا تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں قصوربار سمجھتے ہیں یہ تو سب اللہ کے کام ہیں بالکل ہمیں اللہ پر پورا بھروس ہے بیٹا جب اس کا حکم ہوگا وہ ہمیں خوشکبری بتا دے گا لیکن بیٹا کچھ دنیا داری کے بھی تقاضے ہیں وہ تو پورے کرنے ہوں گے نا اور بچہ میاں بیوی کے درمیان ایک مضبوط قڑی ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ شہباز کے ساتھ تم بہت خوشکبر زندگی گزارے ایک روٹین چیک اپ کروالو ڈاکٹر سے وہ ہمیں تسلی دے دے گا تو پھر علاج کی ضرورت نہیں رہے گی جی امی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ لوگ میرے بڑے ہیں میرا بھلا ہی چاہیں گے نا جیتی رو بیٹا اب تم شہباز سے خود بات کروگی میں ڈاکٹر سے اپوائنمنٹ لے لوں گی تمہارا ٹھیک آنٹی بیٹا زمانہ بہت خراب ہے عورتوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسروں کی شہروں پر نظر رکھتے ہیں مرت کو بہکنے میں دیر نہیں لگتے ہیں اگر بچہ ہو تو بی بی کے رشتے کے درنیان ڈالنا بہت مشکل ہے بلال 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 مجھے دون ان کی مجھے جنگرے پتال لیکن نوپک کونک کھائیا نوپک کھائی مجھے کارہ ایتنا عجیب رہے کیوں کارہ رہا تھا جلد دن جلدی سے اپنی بات مکمل کی ہے اور بس ہاتھ ہلایا نکل گیا کیا پروبلم کیا ہے اس طرح سے تو کبھی مل کے جاتا بھی نہیں ہے اب تو اس طرح سے کسی اور سے ملے مطلب اس طرح تمہیں اپنی فیانسے سے انٹردیوز نہیں کر آیا فیانسے ہاں جو لڑکی اس کے ساتھی وہ اس کی فیانسے ہے اور یہ لوگ اگلی افتہ شاڑی کر رہے ہیں I'm surprised he didn't tell you بارے ملیہ اس سب کی کیا ضرورت ہے کیوں ضرورت نہیں ہے شہباز کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ننہ منہ سے مہمان آ جائے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے پر ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ ماں بنے آپ ضرور ماں بنوں گی ہم طور پر کوئی کمی نہیں ہے خودانہ خواستہ اسی اتمنان کے لیے تو میں چاہتی ہوں کہ ایک بار چیک اپ ہو جائے اور خودانہ خواستہ کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو اس کا علاج ہو سکے آج کل میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لیا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بس اللہ کی مہربانی ہو اور کوشش کرنے میں کیا ہار جائے گھر والوں کی خوشی بھی پوری ہو جائے گی اب آپ کی بات میں کیسے ڈال سکتا یا اللہ ہماری خوشیوں کو کبھی کسی کی نظر نہ لے موسیقی اس نے تمہیں اپنی فیانسی سے انٹریڈیوز نہیں کرہا ہے فیانسے؟ ہاں جو لڑکی اس کے ساتھی وہ اس کی بیونسے ہے اور یہ لوگ اگلی عفتہ شادی کرنے اتنے بڑے بڑے دعوے کی یہ بلال اور پل میں بدل گیا لیکن آخر ایسا ہوا کیا وہ تو مجھ سے شادی پہ تیار تھا لیکن جو بھی ہوا بورا ہوا اب مجھے حرباز کو پرتاشت کرنا ہوگا اس کے گھر والوں کو دوبارہ سے نیک لڑکی بن کر اپنی طرف کرنا ہوگا ورنہ میں پھر سے در بہ در ہو جاؤں گی اس گندے محولے میں جا کر رہنا ہوگا پھر اور اس شہباز اس کو بھی تو دیکھنا ہے مجھے چھوڑوں گی نہیں اس کو تم جانتے ہونا مجھے تمہارا برائٹ فیوچر چاہیے تم جتنی محنت کروگے جتنی ترقی کروگے مجھے خوشی ہوگی جانتا ہوں آپ نے میلے بہت محنت کی اور اب میں آپ کے سارے خوابوں کو ضرور پورا کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خواب ہے کہ میں تنے پیسے کماؤں کے آپ کو کبھی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے آپ ہمیشہ آرام کریں تو بیٹا میں آرام ہی تو گھتی اتنی اچھی نوکری ہے میری آرام سے کام کرتی ہوں شام کو گھر آتی ہوں پھر بھی آرام کرتی ہوں میں بہت خوش ہوں یہاں پہ لیکن آپی میں چاہتا ہوں کہ میں ایک گھر لوں آپ لوگ کے لیے اور پتہ ہے اگر یہ ایک سال کا میرا کانٹریکٹ ہو گیا تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے کہ میں آرام سے گھر خواہی سکتا ہوں ہاریس اگر افر اچھی ہے اور اگر تم خوش ہو تو ضرور کرو تمہیں کٹنا پہ چاہیں گے یہ لگ بات ہے کہ ایک سال اور تمہارے بھی نہ گزارنا پڑے گا آپ فکر کیوں کار رہی ہے آپ دیکھنا پلک جو فکتے ہی ایک سال گزار سے آئے گا اب باتا بھی نہیں چاہلے گا بس آپ کو رخصت کرنے کی فکر لگی بھی ہے مجھے اچھا میرا بھائی اتنا بڑا ہوگا ہے کہ مجھے رخصت کرنے کا سوچنے لگا بھائی تو بچپن سے یہ خواب دیکھنے لگتے ہیں کہ بہن کو کیسے رخصت کریں بھائی مجھے ہاں بھائی کہا ہے؟ ہم تو اس کی صورت دیکھنے کو طرف گئے ایک سیمسٹر ختم نہیں ہوتا کہ دوستر شروع ہو جاتا ہے اس کا لاز سیمسٹر ہے اس کے بعد وہ تین مہینے کے لیے گھر پہ بیٹھ جائے گی جی بھر کے اپنے بچی کو دیکھتے ہیں دیکھ لیجئے گا میرے اتنی نازوک سی بچھی نے کتنی مشکل پڑھائی لیا کیسا رنگ پیلا پڑھ گیا اسکا آرادو ہر بڑا ہی مشکل ہوتی ہے تو کیا ضرور ہے تی آگے پڑھنے کی او لیول تو کاری لیا تھا اممہ کیا ہوگیا آج کل و لیول سے کیا ہوتا ہے ای لیول سے بھی کچھ نہیں ہوتا کم سے کم بچھا ہے گراجشن کرے تو پڑھا لکھا کہلاتا ہے لے آؤ زرینہ لے آؤ بریڈ اپ دے رو رہی ہے ناشتے کے لیے یہ لیجے گرما گرم پرات میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے سریفا تم نے پہنٹے بنائے یہ بھی ضرور پہنگا آہاں ضرور شیلی جی آؤںٹی آپ بھی لیجے آہاں بے تو تھنکیو ملچول کی ہی کل کرتے ہیں تو مجھے بنانے ہاتے ہیں ؟ چی بلکل وہ تو میرا موڈ نہیں ہوتا اس لیے غر کے کام نہیں کرتے یہ لوگا ہمارا ہمیں جارتے ہیں گھر کے سارے کام کرنے آتے ہیں میں بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں اندھر سے نا پوری گھریلو لڑکیوں ہیں ملی اب آپ ہی نہیں تھی سوچا آج ناشتہ سب کے لیے بنا لیتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے ملچلکی ہی گھر کے کام کیے جاتے ہیں لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تم نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھائے لیے چاہی نہیں نکال لیا آپ نے میں نکال دوں ہاں ہاں شو بھل زرینہ کافی نہیں لائیت تمہیں گی کافی نہیں آیا آپ کی ابھی تک میں لے کر آتی ہوں نہیں بھی زرینہ موسیقی 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 سادھی آلی کا گھر یہی ہے جی یہ سادھی آلی کا کوریل ہے موسیقی موسیقی جی ٹھیک ہوں یہاں پر سین کر دیں موسیقی 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 بے یار کیا؟ کابول کیوں فول گیا مجھے؟ خالت؟ خالت تم میری بات سن تُنے مجھے تُنے مجھے طلاق بیچیے؟ تجھے لکھے پر یقین نہیں ہے نا؟ تو ابھی سن ابھی سن میں تجھے ابھی کے ابھی طلاق دیتا ہوں میں خالت شفی ورد یونس شفی اپنی زوجہ سادیہ کو ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اب یقین آگیا تجھے 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 چیک کے ذریعے مہر کی رقم بجائے گی خیرت سن میں تجھے ایڈا سن... س Powers ایڈا وifter موسیقی 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 موسیقی